بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی بات سن کر سب حیران ہو گئے اس کی بات سن کر سب حیران ہو گئے جب تیرہ ماہ پورے ہوئے تو اس عربی حاملہ خاتون نے ایک ایسی چیز کا بچہ پیدا کیا جسے دیکھ کر ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ بچہ تو میں نے بھی ایک امتحانہ دے کر ملازمہ ڈھونڈنا شروع کر دی تھی کیونکہ میرے ابو کافی بیمار رہنے لگے تھے ان سے کام نہیں ہوتا تھا میرے ابو موٹر میکینک تھے انہوں نے ساری زندگی اتنا ہی کمائیا تھا کہ ہمارا بمشکل گزارہ ہوتا تھا میں ابو کی پہلی اولاد تھا اور پھر میرے بعد چار بیٹیوں کی ذمہ داری تھی ابو چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ ورک شاپ پر جانے لگوں مگر مجھے ذاتی طور پر یہ کام پسند نہیں تھا کیونکہ اس کام نے میرے باپ کو بہت تھکا دیا تھا عمر سے جلدی بڑھا کر دیا تھا اسی لئے میں پڑھتا گیا اور ٹیشن پڑھا پڑھا کر میں نے بیئے تک تعلیم حاصل کر لی تھی اب میں اچھی سی جاب ڈھوننے کے لیے بہت پور امید تھا ایسی جاب جو رات و رات ہمارے حالات بدل دیتی مگر اکل تو میری اپ چھکانے آئی تھی جب میں نے بڑی بڑی ڈگری والوں کو جاب انٹرویو کے لیے لائن میں لگے ہوئے دیکھا تھا سب کے لبوں پر ایک ہی شکوا تھا کہ یہ ملازمتیں میرٹ پر نہیں بلکہ سفارش پر ملتی ہیں ایک سال میں یوں ہی دھکے کھاتا رہا تھا میرا تو اس سسٹم سے دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا ایک موٹر مکینک کے بیٹی کی سفارش پھلا کون کرتا خیر پھر یوں ہوا کہ ابو میری ترقی دیکھے بنا ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے اب تو میری راتوں کی نین تک حرام ہو گئی تھی بیواما اور چار جوان بہنوں کا ساتھ تھا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب میں کیا کروں خیر کہتے ہیں نہ کہ اللہ بہترین وسیلے پیدا کرنے والا ہے ایک دن امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی حمید تمہارے پاس پاسپورٹ ہے میں امی کی بات سن کر حیران ہو گیا اور بولا کیوں امی خیریت ہے امی کہنے لگی میں نے اپنی ماسی کے بیٹے سے تذکرہ کیا تھا کہ وہ تمہیں اچھی سی نوکری دلوا دیں تو وہ کہنے لگا کہ باجی اس ملک میں کچھ نہیں رکھا کیونکہ باپ تو تمہارا منو مٹی تلے جاس ہویا ہے اب اپنی بہنوں کی شادیاں تمہیں نے تو کرنی ہے مجھے یقین ہے کہ سعودی عرب جا کر تم اچھا کمانے لگو گے میں امی کی بات سن کر ایک دم سے پرجوش ہو گیا تھا میں بولا امی اکر میرا ویزا لگ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے امی مجھے دھیروں دعائیں دینے لگی تھی پھر اللہ کے وزل سے سب کچھ جھٹ پٹ ہو گیا تھا میرا ویزا اتنا جلدی آ گیا تھا کہ مجھے امید بھی نہیں تھی اللہ کا نام مبارک لے کر میں ملک سے باہر چلا گیا تھا میں تو سمجھا تھا کہ سعودیہ جاتے ہی میرا کام لگ جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ میرا آزاد ویزا تھا یہاں آ کر مجھے کام ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی تھی میں نے امی کو فون کر کے حالات سے آگاہ کیا تو امی بھی بہت پریشان ہو گئی تھی وہ میرے لئے دعائیں کرنے لگی اور بولی حمید تم فکر نہ کرو میں اپنی ماں سی کے بیٹی شکور سے بات کروں گی میں ذرا مطمئن ہو گیا تھا اگلے ہی دن مجھے بھائی شکور کا فون آ گیا تھا وہ کہنے لگے کہ میں نے تمہاری بات اپنے دوست سے کی ہے وہ تمہیں بہت اچھی مرازمت دلوا دے گا میں نے ان کا بہت شکریہ دعا کیا اور فون بند کر دیا بھائی شکور کا دوست ایک اچھا انسان تھا میں جب سے سعودی آیا تھا انہی کے پاس رہ رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا حمید آج میں تمہیں اپنے ایک عربی مالک کے پاس لے کر جاؤں گا میں نے اس کے سامنے تمہاری خوب تعریف کی ہے مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں کوئی اچھا سا کام دے گا پھر کہنے لگا تم جانتے ہو نا عربی لوگ اصولوں کے بہت پکے ہوتے ہیں تم ان کے ساتھ کسی قسم کی ہر پھیر کرنے کی کوشش مت کرنا میں بولا بھائی صاحب آپ اس بات کی فکر ہی نہ کریں اللہ کا شکر ہے میری تربیت بہت اچھی ہوئی ہے مجھ میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے وہ مسکرانے لگے اور بولے چلو میرے ساتھ ہم دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر بہت بڑی عمارت تک جا پہنچے تھے پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لی گیا وہاں ایک بہت ہی روب والا عربی مرد موجود تھا اس کی عمر لگ بھگ کوئی پچاس پچپن برس ہوگی مگر اس نے خود کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا اس نے شکور بھائی کے دوست سے کہا کہ اب آپ چلے جائیں میں اس لڑکے کو کام بھی دے دوں گا اور رہائش کے لیے جگہ بھی دے دوں گا سجاد بھائی اس عربی کا شکریہ دا کر کے چلے گئے تھے ان کے جانے کے بعد وہ عربی میرا انٹرویو لینے لگا تھا اور پھر اس نے میرے دستاویزات دیکھے تو کہنے لگا میں تمہیں یہاں پر ایک سرکاری جوب دے دوں گا سرکاری ملازمت کے مطالق سن کر تو میں بے انتہا خوش ہو گیا تھا پاکستان میں بھی میری یہی خواہش تھی کہ مجھے سرکاری ملازمت مل جائے کیونکہ پھر انسان کو عمر بھر سرکار کی جانب سے سہولتیں ملتے رہتی ہیں خیر وہ عربی کہنے لگا میں تمہیں پولیس میں بھرتی کروا دیتا ہوں یہ بات سن کر میں بے انتہا خوش ہوا تھا میں بولا آپ کا احسان ہوگا مجھ پر وہ کہنے لگا پولیس میں بھرتی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے بہت محنت کرنا پڑتی ہے بہت سے مقابلوں میں حصہ لینا پڑتا ہے دوڑ وغیرہ کے امتحان سے بھی گزرنا پڑتا ہے مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم کچھ کر دکھانے کے قابل ہو اسی لیے میں تمہیں مشکل مراحل سے نہیں گزاروں گا تم یہ سمجھو کہ کل سے تمہاری ملازمت شروع ہے پھر میرے عربی مالک نے مجھے ایک بتا دیا اور بولے تم اس تھانے پر پہنچ جانا پھر انہوں نے انٹرکوم کا بٹن دبایا اور ایک ملازم سے کہا کہ احمید صاحب کو اچھے سے فلیٹ میں رہائش دو میں باہر جانے لگا تو انہوں نے مجھے پھر سے آواز دی اور کہنے لگے میں نے تمہاری تنخواہ تو بتائی ہی نہیں میں تمہیں مہینے کا تیس ہزار ریال دیا کروں گا اتنی زیادہ رقم کی پیش کا سن کر تو میری بانچیں ہی کھل گئی تھی میں بہت خوش ہو گیا تھا پھر ملازم مجھے ایک فلیٹ میں لی گیا جہاں پر اور بھی بہت سے لڑکے ٹھہرے ہوئے تھے البتہ سب کے کمرے الگ الگ تھے میں نے امی کو فون کر کے بتایا کہ سعودیہ میں مجھے سرکاری ملازمت مل گئی ہے امی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا میں بولا امی آپ میری ہر تنخواہ سے میری بہنوں کا جہیز بناتی رہی گا میں چاہتا ہوں کہ میری بہنوں کو کسی جیس کی کوئی کمی نہ ہو امی بے انتہا خوش تھی مجھے دعائیں دیتی رہی تھی امی کا فون بند کر کے میں نے سوچا کہ بھائی شکور کا شکریہ دا کر دوں اگر وہ میری مدد نہ کرتے تو میں آج بھی پاکستان میں دھکے کھا رہا ہوتا میں نے انہیں فون کیا اور بولا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری زندگی سہل بنا دی ہے اللہ آپ کو دھیروں آسانیہ دے میں نے بھائی شکور کو بتایا کہ مجھے پولس کی ملازمت مل گئی ہے اور میری تنخہ بھی بہت اچھی لگی ہے انہوں نے میری بات سنی تو کہنے لگے حمید سعودیہ میں سرکاری ملازمت ملنا اتنا آسان نہیں ہے مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے بہتر یہی ہے کہ تم اس جگہ سے بھاگ نکلو اور واپس میرے دوست کے پاس چلے جاؤ وہ کسی اور جگہ تمہاری ملازمت کروا دے گا جہاں تمہاری تنخہ تو اتنی زیادہ نہیں ہوگی مگر تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا میں ہز دیا اور بولا بھائی شکور میں پولس والا بن گیا ہوں اب ویسے بھی مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے بھائی شکور نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی اور میں نے یہ بہانہ بنا کر فون کار دیا کہ مجھے تو آپ کی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی فون بند کر کے میں یہ سوچنے لگا تھا کہ کیا شکور بھائی میری ترقی سے حسد کرنے لگے ہیں ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے اتنی اچھی ملازمت پل جائے گی خیر جو بھی تھا میں بہت خوش تھا اگلے دن میں پولس کی وردی پہن کر تیار ہو گیا مجھے لینے کیلئے گاڑی آئی تھی مجھے تھانے پہنچا دیا گیا تھا مجھے تو اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا خیر یہ ایک چھوٹا سا تھانہ تھا میرا مالک مجھے اس جیل میں ملا تھا وہ کہنے لگا مجھے سرکار نے اس شہر کی تمام جیلوں کی نگرانی کی ڈیوٹی سوپی ہوئی ہے میں بولا یہ جیل اتنی چھوٹی کیوں ہے ہمارے ملک میں تو جیلیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں میرا عربی مالک میری بات سن کر ہز دیا تھا اور کہنے لگا کیونکہ تمہارے ملک میں جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے جبکہ ہمارے ملک میں جرائم بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں اسی لیے ہم زیادہ بڑی جیلیں نہیں بناتے پھر میرا ملک کہنے لگا یہ زنانہ جیل ہے اس میں وہ عورتیں آتی ہیں جنہوں نے جرائم کیے ہوتے ہیں ہمارے یہ عورتوں سے زیادہ بات کرنا مایوب سمجھا جاتا ہے اسی لیے ایک جیلر کی حیثیت سے تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم ہر طرح سے ان عورتوں پر پوری پوری نگرانی کرو اور اپنے ماں تحت پولیس والوں کو بھی ان سے بات چیت کرنے سے منع کرتے رہو میں ساری بات سمجھ چکا تھا میرا عربی مالک مجھے ہدایات دے کر واپس لوٹ گیا تھا میں اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گیا یہ جیل بہت زیادہ بڑی نہیں تھی نہ ہی اس میں بہت زیادہ کمرے تھے پولیس والوں کی تعداد بھی بس مناسبی تھی پھر میں جیل کے راؤنڈ پر نکل گیا تو پتہ چلا کہ جیل میں گنتی کی چند عورتیں ہی بند ہیں میں اس ملک سے بہت متاثر تھا میں نے سوچا کہ یہاں لوگ کس قدر خوشحال ہوں گے تو بھی تو جرم کرنے کی نابت ہی نہ آتی ہوگی خیر میری ملازمت کا تیسرا دن تھا جب ایک عربی مرد ایک عورت کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لائے تھا وہ عربی زبان میں کچھ تیز تیز بول رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ جو عورت آئی تھی وہ مکمل طور پر پردے میں تھی مگر اس کا خوف مجھے اس کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا میں نے ایک عربی پولیس والے کو بلایا جو تھوڑی بہت اردو بھی جانتا تھا میں بولا اس عربی مرد سے پتا کرو کہ ماجرہ کیا ہے وہ عربی مرد بہت غصے میں تھا مجھے اس کی ایک کا دکھا باتیں ہی سمجھ آئی تھی کیونکہ مجھے ابھی تک عربی زبان پر عبور حاصل نہیں ہوا تھا میرے مات اہد پولیس والے نے مجھے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بتایا کہ یہ مرد اپنی بیوی پر پرچا کٹوانا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے بلکہ گناہ کیا ہے یہ کسی اور مرد سے حاملہ ہو گئی ہے اسی لئے وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لائیا ہے تاکہ اسے جیل میں بند کر دیا جائے میں نے پولیس والے کو سائٹ پر بلایا کہ ایسی صورتحال میں تمہارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے کیا عورت کو قید کر لیا جاتا ہے یا یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ میاں بیوی کا نجیم معاملہ ہے پولیس والا کہنے لگا وہ عورت روتی رہی ہاتھ چوڑ چوڑ کر کہتی رہی کہ میں بے قصور ہوں خیر میں نے اس آدمی کو یقین دہا نہیں کروائی کہ آپ کے ساتھ مکمل انصاف کیا جائے گا اور مجرم کو اس کے کیے کہ پوری پوری سزا ملے گی وہ آدمی میرا شکریہ دکرتا ہوا چلا گیا تھا میں اپنے آفس میں تن تنہا بیٹھا رہ گیا تھا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا کہ میرے عربی مالک نے مجھے ملازمت دینے سے پہلے مجھے یہاں کا قانون کیوں نہیں سکھایا یہ بات بہت عجیب تھی کہ ایک انسان جس کو قانون کی علف بے بھی معلوم نہ ہو اسے قانون نافذ کرنے کی جوب دے دی جائے اب میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ یہ سب میری والدہ کی دعاوں کی نتیجے میں ہوا تھا بے شک دعائیں تو انسان کی تقدیر بدل دیا کرتی ہیں میں نے سوچ لیا تھا کہ میری ملازمت بہت اچھی ہے اسی لیے میں اپنے آپ میں بہتری لاؤں گا اس ملک کا قانون سیکھنے کی بھربور کوشش کروں گا یوں ہی دو دن گزر گئے تھے نئی آنے والی عربی عورت سارا سارا دن روتی رہتی تھی جبکہ میں نے باقی قیدی عورتوں کو کبھی بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس عورت کی آئیں مجھے بے چین کر دیا کرتی تھی ہمیں یوں تو قیدی عورتوں سے زیادہ باتشید کی اجازت نہیں تھی مگر میں نے سوچا کہ یہ نئی قیدی عورت تو حاملہ بھی ہے کہیں اس کی طبیت تو خراب نہیں ہو گئی اسی لئے خدا درسی میں میں اس کے پاس چلا گیا میں بولا کیا بات ہے تم یوں رو کی رہی ہو وہ کہنے لگی میں بے قصور ہوں میں نے کہا اس کا فیصلہ بعد میں ہو جائے گا اسی لئے بھی رونا دھونا بند کر دو پھر وہ کہنے لگی میرا اس کمرے میں دم گھٹتا ہے میں حاملہ ہوں اسی لئے مہربانی فرما کر مجھے ہوادار کمرہ دے دیں میں نے کہا چھیک ہے تمہارا یہ کام ہو جائے گا میں نے لیلی پولیس آفیسر سے کہا کہ اس قیدی عورت کو کھڑکی والا کمرہ دے دو یہ امید سے ہے اور اس کا پورا پورا خیال لکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے جیل میں میرا اچھا وقت گزر جاتا تھا یہاں زیادہ کام تو نہیں ہوتا تھا میں اپنے آفیس میں بیٹھ کر زیادہ تر موبائل چلایا کرتا تھا میری تنخواہ بھی بہت اچھی تھی اسی وجہ سے پیچھے پاکستان میں حالات بہت اچھے ہو گئے تھے میری امی اٹھتے بیٹھتے مجھے دعائیں دینے لگی تھی پھر امی نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے چھوٹی بہن سانیا کا رشتر ڈھونڈ چکی ہے اور بہت جلد اس کی شادی بھی کر دیں گی امی کی بات سن کر پاکستان جانے کیلئے میرا دل مچل گیا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اپنی نگرانی میں اپنی بہن کی شادی کرواؤں اور باپ کے فرائض عدا کروں مگر امی نے مجھے منع کر دیا تھا وہ کہنے لگی کہ ابھی تم پاکستان آنے کا سوچنا بھی مت ابھی ایک بہن کی شادی تیہ ہوئی ہے باقی بہنوں کی شادیاں بھی تمہیں نے کروانی ہے میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب میری تمام بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو میں ایک برس لگا کر خوب سرمایا جاؤں کروں گا اور پھر پاکستان جا کر اپنا کاروبار بھی شروع کروں گا اپنی شادی بھی کروں گا میرا مالک بھی وقتن فوقتن جیل کا چکر لگاتا رہتا تھا میں اس سے تھوڑا بہت قانون سیکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا لیکن وہ حاملہ قیدی اکثر ہونے لگتی تھی میں جب اس کے پاس داتا تو وہ کہتی کہ حمل کی وجہ سے میری تیبیت بہت عجیب ہو گئی ہے اسی لیے میرے لیے دائی بلوا دو میں بولا جیل میں دائی بلوانے کی اجازت نہیں ہے وہ کہنے لگی خدا کا واسطہ ہے میری مدد کر دو پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی میں بے قصور ہوں اور یہ بچہ میری بے گناہی ثابت کرے گا اس لیے میں اس کے معاملے میں بہت حساس ہوں اس کو کچھ ہو گیا تو میرے پاس میری بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں بچے گا اس لیے تم اللہ کے واسطے میری مدد کر دو مجھے اس پر بہت درس آتا تھا اسی لیے سوچا کہ چلو میں اس کی مدد کر دیتا ہوں اللہ میری مدد کرے گا میں نے اس سے پوچھا کہ دائی کہاں سے بلاؤں تو وہ کہنے لگی جیل میں آنے سے پہلے جو دائی میرا شوہر بلائے کرتا تھا اسی کو بلاؤ کیونکہ وہ بہت قابل ہے وہ میری نفس پکڑ کر میرا مسئلہ دریافت کر لیا کرتی تھی پھر اس نے مجھے دائی کا پتا دیا تو میں نے ایک پلس والے کو بھیج کر اس دائی کو بلوا لیا تھا وہ عربی عورت کے پاس سے لی گئی آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آئی تو کہنے لگی اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے وقت رہتے ہی بلوا لیا اس لڑکی کے اندر بہت خرابی بن چکی ہے شاید ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں ہے اب مجھے اس کا خیال لکھنے کے لیے اکثر آنا پڑے گا نہیں تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے اور اس کے بچے کو بھی خطرہ ہے میں نے سر ہلا دیا تھا میں بولا ہاں تم آ جائے کرنا دراصل بات یہ تھی کہ میری بھی یہی خواہش تھی کہ یہ لڑکی اپنی بے گناہی ثابت کر دے کیونکہ اس کی آنکھوں میں مجھے بہت بے بسی نظر آتی تھی یوں ہی مہینے گزرتے گئے اور اب تو اس قیدی عورت کا پیٹ بھی پھولنے لگا تھا میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو یہ عورت اپنی بے گناہی کیسے ثابت کرے گی کیا یہ کوئی ڈینے ٹیسٹ کروائے گی یا پھر یہ کچھ اور سوچ کر بیٹھی ہے یوں ہی نو ماہ گزر گئے تھے میں نے صبح سے ہی دائی کو پیغام بیچ کر بلوا لیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس عورت کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو ورنہ یہ رو رو کر پورا تھانہ سر پر اٹھا لیتی میں اس عورت کے پاس گیا اور بولا تمہارے نو ماہ پورے ہو چکے ہیں میں نے دائی کو بلوا لیا ہے لیکن اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اپنی ڈیلیوری اس تھانے میں نہیں کر پاؤ گی تو ہم تمہیں کسی قریبی ہسپتال بھی پھیج سکتے ہیں وہ عورت کا رختگی سے بولی نہیں نہیں ابھی دائی کی ضرورت نہیں ہے میں نو ماہ کا بچہ نہیں چندتی میرے گھر تو تیرہ ماہ کا بچہ پیدا ہوتا ہے میں تو اس عورت کی بات سن کر ہی چکرا گیا تھا یہ ایک ایسی بات تھی جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا خیر میں نے دائی کو واپس بھیج دیا مجھے علم تھا کہ بہت جلد ہی یہ عورت مجھے خود سے کہے گی کہ دائی کو بلوا دو میرا وقت قریب آ گیا ہے کیونکہ اس عورت کا پیٹ بہت بڑا ہو چکا تھا لیکن میں انتظار کرتا رہ گیا اور ایک ماہ کا وقت کسر گیا تھا اس عورت نے ابھی تک بچہ نہیں جنا تھا اب تو مجھے بھی تجسس ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے اگر وہ سچ ہے تو پھر اس کے پیچھے حقیقت کیا ہو سکتی ہے دائی بھی اس عورت کا چیک اپ کرنے کے لیے آتی رہتی تھی ایک دن میں نے اس عربی دائی کو اپنے آفس میں بلایا تھا اب میں عربی سیکھ چکا تھا اسی لیے مجھے اس سے بات کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی میں کہنے لگا اس قیدی خاتون کا کیا قصہ ہے اس نے ابھی تک بچہ کیوں نہیں جنا اس دائی نے ادھر ادھر دیکھ کر مجھ سے بڑی رازداری سے بات کی تھی وہ کہنے لگی چیلر صاحب میں نے تو آج تک ایسا کیس اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا مجھے تو خود سامج نہیں آ رہی کہ اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے کے آثار کیوں نہیں نظر آ رہے میں بولا کہیں اس کا بچہ پیٹ میں ہی ختم تو نہیں ہو گیا وہ بولی نہیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس عورت کا بچہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے پیٹ میں حرکت بھی کرتا ہے میں بولا پھر یہ سب کیا ہے ادھائی کہنے لگی عورت نے اپنے مو سے کہا ہے کہ وہ تیرہ ماہ کا بچہ جنتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسا وہ کہہ رہی ہے مجھے تو مقرر وقت کا بڑی بے سبری سے انتظار ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے وہ ادھائی بڑی تجربہ کار لگتی تھی میں بولا چلو ٹھیک ہے تم یہاں سے چلی جاؤ وہ چلی گئی تو میں بھی اس عجیب و غلیب کیس کے مطالق سوچنے لگا تھا میں یہ بات سوچ کر بہت محضوظ ہوتا تھا کہ میں اپنے بڑھاپے میں لوگوں کو یہ قصہ سنایا کروں گا یوں ہی تیرہ ماہ گزر گئے تھے وہ قیدی عورت صبح صبح ہی مجھ سے کہنے لگی آج دائی کو بلوا دیجئے گا میرے ہاں بچی کی پیدائش متوقع ہے میں بولا ٹھیک ہے میں بولا دیتا ہوں میں دلی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت تو اپنی بات کی پکی نکلی اب مجھے آگے بہت تجسس تھا کہ اس کے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا اور پھر وہ کیسے اپنی بے گناہی ثابت کرے گی یہ کیس دن بدن بہت دلچسپ ہوتا جا رہا تھا دائی کو بلائے گیا تھا پھر زچ کی کامل شروع ہو گیا تھا اس قیدی عورت کی کمرے سے بہت دردناک آوازیں آ رہی تھیں ہم نے مکمل پردے کا انتظام بھی کیا ہوا تھا یہ عمل کئی گھنٹے چلتا رہا تھا مجھے تو فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں یہ عورت مر ہی نہ جائے اور تب کہیں جا کر دائی باہر نکلی تھی وہ بہت زیادہ خوفزتہ لگ رہی تھی میں بولا ماں اور بچہ تو چھیک ہے نا دائی بولی ہاں ہاں دونوں چھیک ہیں مگر اب مجھے یہاں سے جانے تو میں یہاں مزید نہیں رکنا چاہتی میں بولا کیوں ایسا بھی کیا ہو گیا ہے وہ کہنے لگی اس قیدی عورت نے جس چیز کو جنا ہے اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اس کی طرف مچانا مجھے تو یہ عورت کوئی جادو کرنی لگتی ہے جو بھی اس کے پاس گیا وہ اس کو بھی نقصان پہنچا دے گی اتنا کہہ کر وہ دائی فرار ہو گئی تھی جبکہ میں حق کا بکہ رہ گیا تھا میں ایک مرد تھا اسی لیے مجھے ان جادو ٹونے کی باتوں پر کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں تھا میں نے پاکستان میں بھی اکثر سنا تھا کہ فلان عورت پر فلان شخص نے جادو کروا دیا ہے جبکہ میں تو اس قسم کی باتوں کو دقیانوسی خیال کیا کرتا تھا اس قیدی عورت کے کمرے کیرد کرد ابھی تک پردہ لگا ہوا تھا میں نے پردے کی پیچھے سے ہی اس عورت کو پکارا تھا میں بولا اگر تمہاری طبیت اب سنبھل گئی ہے تو کیا پردہ ہٹا دیں اس عورت نے بڑی دردناک آواز نکالی تھی وہ کہنے لگی آج رات مجھے اور میرے بچے کو پرائیویسی چاہیے خدا رہا یہ پردہ پیچھے مت کریں صبح جب میں اپنا بچہ آپ سب کے سامنے لے کر آوں گی تو آپ کو میری بے گناہی پر یقین آ جائے گا میں بولا چلو ٹھیک ہے تمہاری یہ بات بھی مال لیتے ہیں نجانے میں اس عورت کی تمام باتیں کیوں مال لیتا تھا خیر میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا میں اپنے ماتحد پولیس والوں کو کہا کہا تھا کہ آج کی رات یہ پردہ پیچھے مت کرنا وہ عورت ذات ہے نجانے کس حالت میں ہوتی کیونکہ دائی نے بتایا تھا کہ اس کی زیچ کی کامل بہت پیچیدہ تھا میں اپنے فلیٹ پر واپس آ گیا اسی دوران میری تینوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی اللہ کے کرم سے میں اس قابل تھا کہ اپنی بہنوں کو اچھا خاصا جائیز دے سکتا تھا امی مجھے بتا رہی تھی کہ تینوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں ان کے شوہر بہت اچھے ہیں اور یہ باتیں سن کر میرا دل مطمئن ہو جائے کرتا تھا میں یہ سوچ کر ہی مسکرہ دیتا تھا کہ جب بروز قیامت میرا ابو کے ساتھ سامنا ہوگا تو وہ مجھے شاباشی دیں گے کیونکہ میں نے اپنے فرض بہت اچھے طریقے سے نبا دیئے ہیں میں رات کا کھانا کھا کر سو گیا تھا شاید رات کے دو بجے تھے جب میرا موبائل بج اٹھا تھا اس وقت مجھے کوئی بھی فون نہیں کرتا تھا اسی لئے میں ہر بڑا کر اٹھا کہ خدا خیر کرے نہ جانے کیا بات ہوگی میرا سارا دیہن تو پاکستان کی طرف گیا تھا میں نے جلدی سے موبائل دیکھا تو اسکرین پر تھانے کا نمبر جگ مگا رہا تھا میں نے جلدی سے فون اٹھایا تو لڑکا کہنے لگا وہ قائدی عورت جس نے کل بچہ جنا تھا وہ تھانے سے فرار ہو گئی ہے اور اپنا بچہ بھی ساتھ لی گئی ہے آپ جلدی سے تھانے پہنچیں اگر وہ عورت ہمیں نہ ملی تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی مریں گے ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا صبح سے پہلے پہلے وہ عورت ہمیں مل گئی تو ہم بچ جائیں گے نہیں تو پھر ہمارا کوئی برسانے حال نہیں ہوگا میں اس کی بات سن کر بہت ٹر گیا تھا میں بولا تم بے فکر ہو میں ابھی تھانے پہنچتا ہوں میں تھانے پہنچا تو سب ڈرے ہوئے تھے سب میری طرح غریب ملکوں سے کام کی تلاش مائے ہوئے لڑکے تھے کوئی فلپائن سے آیا تھا تو کوئی انڈیا سے میں نے ان کو دلاسہ دیا اور بولا اس عورت نے آج ہی بچے کو جنم دیا ہے وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی ہم اسے جھونڈ لیں گے خیر میں نے اس کی کمرے کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ اس نے بڑی مہارت سے کھرکی کو دیوار سے جدہ کیا تھا اور پھر وہ فرار ہو گئی تھی میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی یہ خبر آپ لوگ عالی حکام سے چھوپا لیں اور سب تھانے سے نکل کر اس عورت کی تلاش شروع کر دیں سب نے میری بات سے اتفاق لیا تھا خیر میں بھی گاڑی میں بیٹھ کر اس عورت کو تلاش کرنے لگا تھا وقت ہمارے ہاتھوں سے سرکتا جا رہا تھا فجر کا وقت ہو گیا تھا میں شدید بے چین تھا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا خیر تب ہی مجھے سرک کے کنارے دو بوڑی عورتیں نظر آئی تھی وہ کمر جھکا کر چلتی تھی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا مجھے ان پر ترس آ گیا کہ وہ نے جانے کون ہے اور کہاں جا رہی ہے سعودیہ میں یہ رواج تھا کہ ہر عمر کی عورت پردہ کرتی تھی ان دونوں عورتوں کے چہرے بھی کپڑے میں چھپے ہوئے تھے میں نے گاڑی ان کے سامنے روک دی اور کہنے لگا آپ کہاں جا رہی ہیں آ جائیں میں آپ کو منزل تک پہنچا دوں ان عورتوں نے انکار کر دیا جب میں نے اسرار کیا تو ایک عورت نے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا تھا یہ آنکھیں میں بہت اچھے طریقے سے پہچان سکتا تھا میں جلدی سے گاڑی سے اترا اور پسٹول دکھا کر دونوں کو گاڑی میں بیٹھ جانے کو کہا تھا میں تھانے جانے لگا تو وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی پہلے میری بات تو سن لو میں نے گاڑی ایک ویرانے میں جا کر روک دی اور بولا بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا بچہ کہا ہے اس عورت نے روتے ہوئے اپنی گوت سے کپڑا ہٹایا اور میرے سامنے کر دیا اور بولی اس کو کھول کر دیکھ لو اس میں ہے میرا بچہ میں نے جلدی سے وہ کپڑا کھول کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی میں بولا یہ کیا ہے مجھے اپنی ساری حقیقت بتاؤ وہ لڑکی کہنے لگی ہم عربیوں میں یہ رواج ہے کہ ہم لڑکیوں کی شادیاں بہت کم عمری میں کر دیتے ہیں لڑکا امیر ہونا چاہیے پھر چاہے وہ لڑکی کے باپ کی عمر کبھی ہو تو بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا میری شادی بھی فقط سولہ برس کی عمر میں کر دی گئی تھی جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ آدمی بہت زیادہ امیر تھا مگر اس کی عمر پچ پنس سال کے لگ بگ تھی اس نے میرے باپ کو اس شادی کے لیے اچھا معافظہ دیا تھا وہ میرے ساتھ صرف تین مہینے ہی خوش رہا اور پھر اس نے میری چھوٹی بہن کو دیکھ لیا تھا وہ تو تھی بھی فقط چودہ برس کی وہ مجھ سے جان چھڑوا کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اگر وہ مجھے طلاق دیتا تو اس کی عادی جائداد میرے نام متقل ہو جاتی اور طلاق کے بغیر وہ میری سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتا تھا پھر اس نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دیا اور مجھے جیل میں لاکر بند کر دیا یہاں میری جیسی اور بھی بہت سی عورتیں بند ہیں جن سے میرے شوہر نے پہلے نکاح تو کیا تھا مگر بعد میں طلاق دیتی تم جانتے ہو صاحب کا شوہر تم لوگوں کو بچانے نہیں آئے گا اور تم سب کو سزائے موت ہو جائے گی جب میں تھانے آئی تو حاملہ نہیں تھی کیونکہ میرے شوہر نے صرف اپنی پہلی بیوی سے اولاد پیدا کی ہے جبکہ ہم بعد میں بیائی جانے والی لڑکیاں تو اس کے لیے تفریقہ سامان تھی جب میں جیل آئی تو مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم ایک معصوم انسان ہو اسی لیے میں نے تمہیں اپنے گھر کا بتا دیا اور کہا کہ جا کر دائی کو بلا لاؤ وہ عورت جو میرے پاس آتی تھی وہ دائی نہیں میری ماں تھی میں اس سے وہ سارا سامان مانگواتی تھی جس سے میں یہ کھرکی کاٹ کر باہر نکل سکتی میرا جو پیٹ بڑا ہو رہا تھا وہ فقط اس لیے کیونکہ میں اپنے پیٹ پر آزار باندھ کر پھرتی تھی اور میں نے تیرہ ماہ کی ڈیلیوری کا ناٹک بھی اسی لیے رچایا تھا کیونکہ کھرکی ابھی ہم سے کٹی نہیں تھی میں تھوڑا اور وقت اس کھرکی پر صرف کرنا چاہتی تھی جس دن میں نے تم سے کہا کہ میری ڈیلیوری کا وقت ہے اس دن میں نے اور میری امی نے مل کر یہ کھرکی کاٹی تھی وہ دردناک چیخے بھی میں چاند بوچ کر نکال رہی تھی تاکہ تم لوگوں تک کھرکی کاٹنے کی آواز نہ پہنچ سکے اس عورت نے میرے سامنے جو کپلا کیا تھا اس میں بچہ نہیں بلکہ آزار تھے میں نے اس درکی سے کہا تم اب کیا کروگی وہ کہنے لگی تم مجھے حقیقی تھانے لے چلو میں اپنے ساپ کا شوہر پر مقدمہ درج کرنا چاہتی ہوں اس نے مقدمہ درج کروا دیا پولیس اس سے کہنے لگی کہ ہمیں جائے وقوع پڑھ لے چلو میں نے اپنے ساتھیوں کو پہلے ہی فون کر دیا تھا کہ وہ جیل سے فرار ہو جائیں یوں اصلی پولیس کے ہاتھ میرے مالک کے خلاف ثبوت لگ چکے تھے انہوں نے اسے گرفتار کر لیا میرا مالک بہت امیر آدمی تھا ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کب تک جیل میں رہے گا اسی لئے میں نے اس لڑکی کو شادی کی آفر کر دی وہ مان گئی اور یوں میری شادی اس عربی لڑکی سے ہو گئی تھی عدالت نے میری بیوی کو اس کے ساپ کا شوہر سے جائے داد بھی دلوا دی تھی میں اپنی بیوی کو لے کر پاکستان آ گیا تھا یہاں ہم نے ایک نئی زندگی شروع کی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے حب سے بیجا میں قید عورتوں کی رہائی کا وسیلہ بنا دیا تھا اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ